بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے شامی کواب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اوکتے ہیں یہ ریسپی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے شامی کواب فوراں اور جلدی ہی تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں بیف لیں گے ون کیجی ایک کلو اور چنی کی دال لیں گے ہم آدھا کلو ہاف کیجی پیاز میڈیوم ایک لیں گے اور اس کو میں نے دیکھیں یہ پیسیس میں کٹ لیا ہے دار چینی کی میں نے تین چھوٹی سٹک لی ہے لسن ثابت لیا ہے تین چھوٹے اور اگر بڑا ہے تو ایک ہی لے لیں ادھرا کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے کر میں نے اس کے تین پیس کر لیا ہے لسن ادھراک میں نے پیساوا نہیں لیا ہے کیونکہ ابھی مجھے جلدی تھی تو اس لیے میں نے ثابت لسن اور ادھراک ہی اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں اگر آپ کے پاس پیساوا ادھراک لسن ہے تو تھری ٹیبل سپون لسن ادھراک کا ڈال دیں گے اس میں ہری مرچ میں اس میں چھے ڈال رہی ہوں اور چھے سے آٹھ بھی ڈال سکتے ہیں نمک ٹو ٹیبل سپون پیسا گرم مسالہ ڈیڑھ چمچہ یعنی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سابت لال مرچ لیں گے ہم پندرہ سے اٹھارہ یا آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈال دھو کر ہم نے بھگو دی ہے اب اس کو کوکر میں یا کسی برطن میں ہم یہ تمام مسالہ اور گوشٹ ڈال کر پکائیں گے تو اب ہم بیف میں یہ تمام مسالہ شامل کر دیں گے اس میں گرم مسالہ نمک ثابت لال مرچ ہری مرچ پیاز ادھرک لسن دارچینی یہ سب چیزیں شامل کر دیں گے چار سے پانچ کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور آپ اپنے حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو پریشر کوکر میں پکا رہے ہیں تو پھر پانی آپ اپنے حساب سے ہی ڈال لی گا اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے جب گوش آدھا گل جائے گا یہ دیکھیں تقریباً گوش آدھا گل چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بھگو کر رکھی تھی چنے کی ڈال وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم کور کر کر پکائیں گے مزید پکائیں گے تاکہ ہمارا گوش اور ڈال دونوں گل جائیں اور پانی اس کا خوشک ہو جائے جب تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں دال اور گوش دونوں گل چکے ہیں اور پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے چولہ بن کر دیں گے یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس میں میں نے ایک چیز آپ کو اور بتاتی چلوں کہ اس میں میں نے ایک آلو بھی ڈال دیا تھا میڈیم کٹ کر اس میں ڈال دیا تھا اس سے کباب سوفٹ بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں اس میں میں نے ایک آلو ایٹ کر دیا تھا اور یہ جو ہم نے لسن جو سابٹ ڈالا تھا اس کو ہم میش کر کے چھلکا اس کا الگ کر لیں گے اور یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب یہ ہمارا شامی کباب کا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے اب اس کو چوپر میں یا سل پر پیس لیں اور یہ دیکھیں میں نے یہ پیس لیا ہے اور اس پائنٹ پر آپ اس کا نمک مرچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایٹ کر دیں مجھے تھوڑا نمک مرچ کم لگا ہے تو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اس میں ہرہ مسالہ ایٹ کریں گے جس میں پیاز ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچ بارک کٹ کر شامل کر دیں اور ساتھ ہی اس میں دو انڈے بھی میں شامل کر دوں گی اور اس کو اب میں اچھی ترہاں سے مکس کر لوں گی اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے اور فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے عزیز ور فرینڈز میں شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو یہ دیکھئے ہمارے شامی کباب تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان